بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان راج پوت کچن میں خوش آمدید گائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے گائز آج لکھائیں ہم آپ کے لئے مزے دار بلوچی چکن کڑائی بہت مزے دار ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے دار بنتا ہے اور یہ آپ سب کو پسند آئے گی یہ ہمارے مسالے ہیں چکن ہے سب سے پہلے ہم گھی ڈال کر ادرک لسٹن کا ایک ٹی سپون پیسٹ ڈالیں گے جو ہم فرائی کریں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد ہم چکن لے لیں گے جو آدھے ہاف کے جی ہم نے لے لیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اس میں گائز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگوں کا تعبون چاہیے اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیا کریں دیکھیں گائز ہمارا گوچ گن رہا ہے اور اس کا کلر چینج ہوگا اب ہو گیا ہے اب ہم ایک ساپ پیسا ہوا دھنی ہے ایک ونٹی سپون لال میرچ ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ونٹی سپون نمک ہافٹی سپون ہری میرچی پانس اچھے عدد پیاس ایک چھوٹا اس کو اچھے طریقے سے ہم میکس کریں گے اور فرائی کریں گے اس کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لکھ آ رہی ہے اس کو کور کر دیں گے ہم تھوڑی در کے لیے یہ ہمارا بون چکا ہے اس وقت ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے اس میں جو ہم نے پانس سے چھے عدد لیے ہیں چھوٹا چوب کر لیا تھا ہم نے ٹیمارٹر کو چھوٹا چوب کرنے سے یہ آرام سے گل جاتا ہے اس کو کور کر دیں گے یہ ہمارے مسالے ہیں جو ہم کوٹ لیں گے زیرہ ہے کالی مرچ ہے یہ ہم دھائی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس میں دھائی بھی ایٹ کرنی ہے ہمیں کائز یہ مسالے باقی ہمارے ہیں ان کو ہم ابھی ایٹ کریں گے یہ ہمارے اچھے طریقے سے بون چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ گریبی بھی کتنی زبردست آئی ہے اور کتنا زبردست لک آئی ہے اس کی بلوچی کڑائی کی اس کو آپ ایک بار لازمی ٹرائی کریے گا بہت مزہ آئے گا اور بہت انجوائے کریں گے یہ ہمیں تھوڑا سہارا دنیا ڈالا اس میں ابھی ہم اس میں آگے کا پروسیزر شروع کریں گے وہ جو اہم ہے ہمارا یہ گرم مسالہ ہے ہمارا ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون سفید زیرہ پیسا ہوا اور اس ٹائم ہم ڈالیں گے اس میں دھائی دھائی کے بعد ایک خاص فیز اور ڈالنے والی ہے اس میں جو بلوچی کڑائی کی جان ہے ویڈیو پوری بات کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا ڈال رہا ہے کیسے پک رہا ہے ویڈیو کو اسکیپ نہیں کیا کریں گائز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیلکن آئیکن کو دبا دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کیا کریں دیکھیں کتنی پیاری لوگ آگئی ہے اس کی ماشاءاللہ یہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں ملائی یہ بلوچی کڑائی کی ہے جان یہ پیکٹ والی جو ملائی آتی ہے وہ بھی لے سکتے ہو آپ کریم جس کو کہتے ہیں کریم دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لک آگئی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست آئے گا اب ہم توڑی سی گارنش کریں گے کھیرے سے دیکھیں زبردست ماشاءاللہ کتنی زبردست پھول بنے گا یہ دیکھیں گائز ہم بھی آہستہ آہستہ ایکسپٹ ہوتے جا رہے ہیں گائز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں ہم آپ لوگوں کے لئے بہت محنت کرتے ہیں اور بہت پیاری پیاری ڈیشیں لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان اس کی نعمتیں اس کی برکتیں کتنی زبردست لک آ رہی ہے بہت پیاری ڈیش لگ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اب ہم مکھن ڈالیں گے جو ملوچی کڑائی کی جان ڈال دے گا یہ ہم اپنا تلکہ تیار کر رہے ہیں اس کا یہ ہم نے سپے زیرا ڈال دیا ہے ون ٹی سپون لال ثابت مرچ چار عدد اس کو مچھے دریگے سے فرائی کریں گے فرائی کر کے ہم اپنی بلوچی کڑائی میں ڈال دیں گے اس کو اور اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان اتنا زبردست آ جائے گا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو آپ ایک بار لازمی ٹرائی کرئیے گا کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس ہی میں ہم تلکہ ہری مرچی ڈال دیں گے ایک سے دو عدد اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیا ہیں اب گوش بھی ہمارا بھون گیا ہے اچھے طریقے سے اس میں گھی آ گیا ہے پورا ہم ایک ڈش میں سرف کریں گے اور اس کا تلکہ لگاتے ہوئے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کتنا زبردست تلکہ تیار ہو گیا ہے واہ 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 کیا کہنے اس سے بہت اچھا ذائق آ جاتا ہے بہت زبردست لگتی ہے ڈش دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے گائز مزہ آ رہے نا تو ایک کمنٹس اور ایک لائک تو بنتا ہے نا ہمارے لئے آپ لوگوں کا ہی تعاون چاہیے ہمیں بہت زبردست ڈش بنی ہے ماشاءاللہ بلو جی کڑائی ڈشیں سب ایک جسی ہوتی ہیں تھوڑی سی چیننگیں ہوتی ہیں بس ذائق کا تھوڑا ڈیفرینڈ ہوئیاتا ہے گلوچی کڑائی گلوچی کڑائی